موسیقی 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 شکریہ شاہزمہ شاہزمہ ہر ٹائم میں آپ کا نام غلط دے رہا ہوں باجی کہہ سکتے ہیں باجی کہہ باجی کہنا اچھا نہیں لگ رہا کہ باجی نوید بھائی بتائیں گے اچھا نہیں لگتا اس طرح باجی کسی لڑکی کو بڑا مشکل سے نکلتا ہے باجی اگر لڑکا بیٹھا ہوتا تو آپ بھائی کہہ دے جی میں بھائی کہہ لہا تو زیادہ آسان لیکن میں بھائی بھی تو نہیں کہہ سکتا یہ بھی ایک مسئلہ ہے جی شاہزمہ کسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں جاہاک اللہ تینکیو اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ہینڈسوم نویت صاحب کے بیٹھ کے بات کے سب لوگ کے بیٹھ کے آج رہا ہینڈسوم مہا ہینڈسوم تینکیو آپ لوگ نے میرے لیے بھی ہوتنگ ہے مجھا لگا میرے لیے ہوتنگ نہیں ہوگی سب جانتے ہیں آپ کے پیچ کو باجیز سب نے دیکھا ہوا ہے بس نام بھول جاتے ہیں باجیز کیوں کہ لکھا رہتا ہے تو جیسے سر نے فرمایا نا کہ لوگ شکل سے واقف نہیں ہوں لیکن آواز سے واقف ہیں ماشاء اللہ کیا آواز نویت بھائی کی تو کرن صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گا آپ اردو سے آپ کا رشتہ کیسا رہا ہے کس نویت کا را ہے اس بارے میں کچھ اگر آپ بتانا چاہیں میرا اردو سے رشتہ بہت ہی پرسنل اور بہت ہی اورگینک رہا ہے میں اس طرح سے کہوں گا کہ میں جب چھوٹا رہتا تھا میرے پتا جی جو ہے میرے فادر ان کو بہت ہی زیادہ گزلوں کا انشاک تھا اور میں دلی میں پلا بڑا ہوں اور میرے فادر کا ایک ویڈنگ پلاننگ ٹینٹ ٹائپ بزنس اس زمانے میں ویڈنگ پلاننگ ورڈ نہیں رہتا تھا تو وہ ٹینٹ ہاؤس تھا ان کا تو اس کو سندھی ٹینٹ ہاؤس کے نام سے ان کا بزنس تھا تو میں نے اکثر بڑے ہوتے ہوئے بہت شادیاں دیکھی ہیں میں ہر شام کو جاتا تھا پاپا کہیں کسی کی کوئی شادیاں اورگنائز کرا رہے ہیں اور ان شادیوں میں گزلیں چل رہی ہیں اور پاپا کا اتنا شاک رہتا تھا گزلوں کا کہ وہ جب بھی شادیوں سے بھی فری رہتے تھے تو ہمیں ہر تھرزڈے کبھی آپ کا یہ پارک رویل الگ الگ ہوتیل گرینڈ ہے وہاں پہ گزل نائٹس ہوتی تھی تو وہ ہمیں لے کر جاتے تھے اور جب بھی ان کو کوئی اچھی گزل لگتی تھی تو وہ پچاس یا سو روپے کا نوٹ تھما کے مجھے بولتے تھے وہاں جاؤں دیکھ رہا انہوں نے بہت اچھا گایا تو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیوں کسی کے اچھے گانے پر یا ایک ایسے سپیشل جو گزل میں کوئی شیر آیا جس کے بعد پہ ان کو اتنا فیل ہوا ہے اور آپ جب چھوٹے ہو رہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا نہیں ہے کیوں آپ کو اتنا کنیک کر رہا ہے یہ دیرے دیرے آپ کے ایک upbringing میں گھسایا جا رہا ہے آپ کو دیرے دیرے آپ کو اسے سکھایا جا رہا ہے پر جب میں بڑا ہوا تو اب بہت ہی ایک سریل فیلنگ رہتی ہے کہ انہی گزلوں کو سن کے مجھے صرف اپنا بچپن یاد ہے اور انہی کو دیکھ کر میرا کام ویسے کپڑوں کا ہے میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں پر انہی میں میں کچھ نہ کچھ کھوچ کر اپنی انسپیریشن ڈھونڈتا ہوں نوسر صاحب کی کوالیاں کہلیجے اور پھر گزار صاحب کے جتنے بھی گزلز ہیں ان میں میں اتنا اپنا بچپن ڈھونڈتا ہوں کہ وہ مجھے ایک طرح سے بہت پرسنل اور بہت ہی سپیشل لگتا ہے اور مجھے ایسا لگتا تھا یہ صرف میرے لیے ہے یہ صرف میرے اور میرے پاپا کی بیچ کی بات ہے پر جب بڑے ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ اتنے سارے لوگ اس سے کنیکٹ کرتے ہیں اور اتنا ریلیٹیبل ہے وہ سپیشلی بیئنگ انڈیا اور انڈیلی سپیشلی بیکوز ای فیل لیک ہم کافی میوزیکل کنٹری ہیں بلکل اور اگر شبدوں کی اہمیت سمجھ نہ بھی آئے تو میوزیک آپ کو اتنا کنیکٹ کر دیتا ہے آپ اتنا سنتے ہیں ان کو کی تیسری یا چوتھی یا دسی باری میں آپ کو سمجھ میں آتے ہیں کہ اچھا اس کا اندر کا معنی اس کا یہ تھا صحیح اور جتنا میں بڑھتا جا رہا ہوں عمر میں میرے وقت گدرتا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے میں اور اس گزل کو اور بہتر طریقے سے سمجھ پاتا ہوں اس کا ایک اور معنی نکل کے آتا ہے جی کشیر ہے ایسا کوئی گزل کشیر جو آپ کے لین میں اکثر آ جاتا ہو گلزار صاحب کی کچھ گزلز تو بہت ہی ہیں بھٹ میں کچھ دو تین لائنیں ایسی ہیں جو بطلب میرے کو ایسا لگتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں it lives rent free in my mind پر کہتے ہیں کہ پیار زد سے نہیں قسمت سے ملتا ہے جی پیار زد سے نہیں قسمت سے ملتا ہے ورنہ پوری دنیا کا مالک اپنی رادہ کے لئے نہیں ترستا تو وہ ایسا ہے جو بس گھر کر کے بیٹھا ہے کچھ اتنی سمپل باتیں اتنے سرل شبدوں میں کہہ دیتے ہیں اور مجھے وہی سب سے زیادہ connecting feel ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اردو کو کیونکہ اتنی بیوٹیفول لائنگویج ہے وہ اس میں سادگی سے پیش کرنا تاکہ آج کی آج کی جنریشن اسے سمجھ پائے and I feel Rekta is doing a beautiful job because میں کتنی اتابے کھریتا ہوں ریتزا سے میں online بھی پڑھتا ہوں تو اس میں جو تینوں written فارسی میں ہندی میں دیوناغری میں اور انگلیش میں جس طرح سے سمجھایا جاتا ہے تو consume کرنا بہت ایزی ہے اور مرکو گلزار ساپ کی پویٹری میں ہمیشہ جو سب سے چیز بہترین اور بہت زیادہ دلزیز ہے وہ اتنا سمپل ہے کہ آپ اس کی سائنس نہیں نکال سکتے کہ یہ ٹیکنیک کر کے کرے اس میں کچھ اتنا سمپل ہے کہ وہ آپ کے اردگرد ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا سمپل لہر کی طرح بہت جاتی ہے بہت چیئی بات کہی آپ نے نویت بھائی سے میں بات کرتا ہوں اور بھر آپ مزاہیہ انداز اور اپنی ہیومر کے لیے بہت جانے جاتے ہیں اور اردو میں ایک خاص قسم کا ہیومر ہے تو آپ نے اردو میں کا جو ہیومر ہے اس نے مجھے لگتا ہے آپ نے ایبزوب کیا اسے بہت زیادہ اپنے اندر اپنا ہیومر کریئٹ کرنے میں کیونکہ اردو میری مادری زبان ہے اور میں جہاں رہا ہوں جہاں سے پڑا ہوں وہاں اردو کا ہی محول تھا لیکن مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے اردو میں مطلب میں انگریز ہی نہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ریڈیو پہ شو کرتا ہوں اور اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں میں نے شربات میں پیار محبت کا شو کیا تھا ایک ایسا شو جس کا خود مجھے تجربہ ہی نہیں تھا مجھے کبھی محبت ہوئی نہیں اسے اور ناکیس نے مجھ سے کری مطلب وہ دیکھ کے اندازہ ہو رہا گا کہ کوئی کرے گا بھی نہیں لیکن میں ہاں اب ہو سکتا ہے آپ دیکھیں اب کیا ہو میں نے تو یاد کر لیا آپ نے نہ کیا اب کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ اردو جو زبان ہیں اس میں جو لوگ اردو نہیں بھی بولتے جن کو سمجھیں بھی نہیں آتی تو میں کچھ اکر کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار بڑا پیارہ کا ہے تم نے یہ کیا کہا ہے اس کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے ایسی ریڈیو پہ اچھا ریڈیو پہ جب ہم ہم پرانگ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو میں خوشیاں باتنا چاہتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ کی محبت میں کتنی محبت کرتا ہوں گا آپ سے کہ آپ کی محبت میں نجانے کتنی گالیاں کھائی ہیں میں نے جی پرابلم یہ نہیں ہے کہ گالیاں کھانا پرابلم یہ ہے کہ کس کس طرح کی صحیح اور ہماری دلی میں جہاں پر جشن جیخ صاحب اورگنائز ہو رہا ہے یہاں پر لوگ گالیاں بناتے ہیں جی ان کے کام ہیں ایک آدمی نے مجھے گالی دی تھی پندرہ منٹ تک تو میں نے یہ سوچا یہ لگی کس کو ہے میرے فیملی میں پہلے میری ماں کی طرف جا رہی تھی پھر بھائی کی طرف آئی تو میں نے پوچھا بھی میں نے کہا بھائی یہ بتا دو کس کو دی بولے یہ مجھ نہیں پتا خود نداز لگا لو تم ہم تو دے دیتے ہیں تو میں یہ میں ایک دن یہ کوشش کر رہا تھا کہ کاش ایسا ہوتا کہ کسی کو اگر غصہ بھی آ رہا ہے تو اردو میں نکال دے احمق سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا صحیح کونسی گالی دے گا بہت کمپوٹیبل فیل کرتا ہوں بہت اتمنان ہوتا ہے مجھے اردو بولے میں اگر اردو زبان میری مادری زبان نہ ہوتی تو شاید میں اتنے سال ریڈیو نہ کر پاتا کیا بات اور جو جو سکون جو الفاظوں میں میں لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں وہ صرف اور صرف یہی زبان ہے جس کی وجہ سے میں اتنا قریب ہو گیا لوگوں ماشا اللہ ماشا اللہ سر واقعی بات یہ بھی ہے کہ وہ آپ مادری زبان ہے تو آپ نے ایبزورگ بھی اسی طریقے سے کیا ہے اور آپ اس کو ایکسپریس آپ میں کانفیڈنسی ہے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس لیول سے آپ نے اس پر کام کیا اس سے بات کری اور یہ جو اردو کی گالی والی بات آپ نے کہی دشنام جو ہے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کس کو لگ رہی ہوتی لیکن وہ ایک ڈراما کا ڈیالوگ ہے کہ گالی ماں کو دی جائے بیٹی کو گالی تو مجھے ہی دی گئی نا یہ وہ والی بات ہے اور کچھ لوگ احترام میں اتنے پیارے ہیں جب ان کو معلوم تھا کہ میں اردو بولتا ہوں اور وہ بھی بہت چاہتے تھے اردو سیکھنا حالیکہ سیکھ نہیں پا رہے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ احترام کرا جائے تو انہوں نے مجھے ایک دن میسیج کیا ان کو پتا نہیں کہاں سے پتا چلا کہ آج اردو کا دین لیں تو انہوں نے میسیج کیا ہیپی اردو ڈے برو اور مجھے اتنا پیار آیا ان پر کہ مطلب دوسری زبان میں محبت دی لیکن اگر یہی اردو میں لکھا ہوتا تو زیادہ خوبصورت ہے زیادہ اچھا لگتا ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زبان اپنی اس میں بولیں ورنہ وہ آج کے لئے ہوگے نا رین گر رہی ہے یہ جو ایک حساب کتاب بن گیا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے پتا نہیں کونسی زبانے نہ انگلیش ہے نہ ہندی ہے نہ اردو ہے وکاس جی جی سر آپ مشلعہ ایڈوکیشنسٹ ہیں آپ بچوں کو ہمیشہ سکھاتے رہتے ہیں لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں لوگ بہت سیکھتے ہیں آپ سے آپ کا رشتہ کیسا رہا ہے اردو کے ساتھ میں جسٹ فیملی سے ہوں میرے دادا جی کو ایک ہی بھاشا لکھنی پڑنی آتی تھی وہ اردو تھی کیونکہ وہ پنجاب کی بیگراؤنڈ سے تھے اور پنجاب کا وہ ایریہ جہاں پر اس میں اردو کا کافی چلن تھا تو بچپن میں ہم نے اپنے گھروں میں اردو کے اخوار آتے ہوئے دیکھے جو میں نہیں سمجھ پاتا تھا میرے پیرنٹس بھی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ میرے پیرنٹس ہندی کے پروفیسر رہے ٹیچر رہے دونوں ہی تو ہمارے گھر میں اردو اور ہندی دونوں ساتھ ساتھ چلتی تھی پڑھیے چلتی تھی ہم نے ہندی سیکھی اچھے سے سیکھی لیکن اردو کا پہلا شیر جو میرے پیتا جی نے مجھے ایک بار سکھایا وہ علامہ اکبال کا تھا جس میں وہ کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے پھر سے بولتا ہوں آہا کے بعد پھر سے نہ بولے تو کیا فائدہ ہوگا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کدانہ کھاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کیا بس تو یہ پہلا شیر تھا جس سے میرا سیدھا رشتہ اردو یا ریکھتا یا ہندوی زبان سے ہوا تو میں بچپن سے منچ پہ خوب رہا ہوں سٹیج پہ خوب رہا ہوں تو مجھے سٹیج پہ احساس ہوا کہ جب اور اردو کی دو پنگتیاں آتی ہیں ایک شیر آجاتا ہے تو اس کا بات کا وزن بڑھ جاتا ہے جی تو میں ہلکا ہلکا سیکھتا رہا جتنا سیکھ پایا ایک بڑا اچھا سو بھاگیا میرا ہوا کہ میں جب ڈی او میں آیا تو میری پرسنٹیج ایسی تھی کہ میں کیمپس میں پڑھ سکتا تھا پر کسی اور وجہ سے کیونکہ میرے ایک دوست نے زاکرہ نسین کولج بے ایڈمیشن لیا اور میں دوست ہی نہیں بہنے کے لئے وہی چلا گیا کہ اب دوست وہاں ہیں تو پھر مجھے وہاں ہونا چاہیے حالانکہ دوست اگلے سال ہندو چلا گیا لیکن میں وہی رہ گیا اس کے بعد تو میرا دل وہاں لگ گیا اور جب مجھے پتا لگا اگر آپ نے زاکرہ نسین دیکھا ہو تو اس کی پرانی بیلڈنگ اجویری گیٹ پہ ہے نئی بیلڈنگ سرکمان گیٹ پہ ہے تو میں اس بیچ کا سٹوڈنٹ ہوں نئی نئنٹی سی نئنٹی تھی تو نئنٹی سے نئنٹی ہم پرانی بیلڈنگ میں تھے نئنٹی ون سے ہم نئی بیلڈنگ میں آگئے تھے تو پرانی بیلڈنگ کے باعر جو سب سے اچھا واقعہ سننے کو ملا کہ میرزا گالب اس کاللیج میں پڑھانے کے لئے ایک بار مقرر ہوئے تھے پر گالب بھائے تھے وہ آئے اور کیونکہ پنسی پر ان کو ریسیو کرنے باہر نہیں آیا تو لوٹ گئے اور اس کے بعد آئے ہی نہیں تو ہم یہی سوچتے تھے کہ یہ وہ خاص کالج ہے جہاں گالیب آئے اور پھر ہم نے گالیب کی گلیاں دیکھی بلی ماران کا علاقہ دیکھا گالیب کو لے کے وہاں شوق تھوڑا ہوا اور اس کالج میں خاص پرمپرہ تھی جو میرے خیال سے ہر جگہ ہونی چاہیے پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی ہے ہم نے ڈیبیٹس خوب کی تھی ڈیکلمیشن خوب کیے تھے خوب منچ پہ سب کچھ کیا تھا یہاں آکے پتہ لگا کہ ایک اور کمپیٹیشن ہوتا ہے بیت بازی اور ہم تو ہریانہ سے تھے ہم تو بیت بازی جانتے تھے تو ہمیں لگا شاید بیت مارنا ہوتا ہو پھر پتہ لگا کہ بیت کا مطلب شیر کے دونوں مصرے ملا کے اس کو بیت کہتے ہیں اور بیت بازی کا مطلب ہے شیر کا جواب شیر سے دیا جائے میری دلی تمنہ تھی کہ میں اس سے پارٹیسپیٹ کروں پر میری حمد کبھی پڑی نہیں کیونکہ مجھے اتنے شیر آتے نہیں تھے میں سنتا تھا مجھے نہیں پتا ایسا کیوں تھا کہ وہ لڑکیوں میں ہی کمپیٹیشن زیادہ ہوتا تھا لڑکوں میں عام طور پر نہیں ہوتا تھا شاید کوئی ایسا ٹریڈیشن رہا ہوگا پر مجھے بڑا رشک ہوتا تھا یہ دیکھ کے کہ یہ لوگ کیسے ہر بات پر ایک شیر سنا دیتے ہیں تو میری خواہش تھی کہ میں اس کو سیکھوں اور جب میں UPSC کا انٹرو دے رہا تھا تو میں نے جان بوس کی اپنے اس میں ایک ہوبی لکھی شیر اور شائری پڑھنا تاکہ اسی پریشر میں پڑھنے کا موقع میں دی جائے اور پھر میں نے قریب ایک سے دو مہینے پورا اردو شائری کا اتحاس ٹھیک سے پڑھا بہت سارے شائروں کو پڑھا ان کے بہت سارے شیر میرا خیال ہے مجھے پانچ سو شیر تو بیاد ہوں گے کم سے کم کیونکہ مجھے اس کا بہت شوق ہوا اور وہ پھر کیونکہ ہندی صاحب تھے میرا مشہ رہا میں نے اسے پی ایچ ڈی کیا ہندی اور دو ریلیشنشپ کو سمجھنا وہ ایک شوق رہا ایک راز کی بات یہ ہے کہ میں نے چھ مہینے پہلے اردو سیکھنے کے لیے کورس میں ایڈمیشن بھی لیا تھا لیکن میں کلاس کر نہیں پایا اور جو میرے استاد ہیں وہ کل یہاں آئے ہوئے تھے لخنو میں ایک شخص ہیں ابشیک ان کا نام ہے ابشیک شکلا وہ اردو سیکھاتے ہیں تو میرا دوست بھی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی سکھاتے ہو تو ان کا وائدہ ہے سکھائیں گے بس سمجھ کی کمی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ سال دو سال بعد میں اردو لکھنا بھی سیکھ جاؤں ابھی میں سمجھتا تو ہوں باکچی تو کر لیتا ہوں کیا بات ہے اس عظیم خواہش میں ہم آپ کے ساتھ ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور شازمہ جی آپ صحیح لے رہا ہوں نا ہم؟ جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں تو آپ جو انسٹرگرام پہ آپ کو چینل ہے دباجیز اس کے بارے میں ایک تو پہلے بتائیں اور دوسرے بتائیں کہ اس میں اردو کا ہونا کتنا ضروری رہا ہے یا کتنا کیا اہمیت پائی آپ نے اردو کی اپنے چینل میں تو بیسیکلی ہم وہ جینریشن ہیں جنہیں نہ اردو آتی ہیں نہ انگلش آتی ہیں نہ ہندی آتی ہیں بیچ کا کچھ بولتے ہیں ہم لوگ اور لیکن ہمارے گھر میں جیسے پاپا بات کرتے تھے ہم لوگ اس سے تو اتنی ہی آتی ہے اور اتنی ہی رہ جائے گی کیونکہ ہم لوگ نے اور اس کے بعد کوئی انٹرسٹ نہیں لیا تو میرے چینل میں اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ میڈل کلاس انین ویمن کو ممک کرتے ہیں میرے کیریکٹر کا نام ہے گولف شا با جی میری بہن کے کیریکٹر نام ہے شب با جی اور ان کے جو روز مرہ کی تکلیفیں ہوتی ہیں اس پہ وہ لوگ ڈسکاس کرتے ہیں جی جی تو جیسے بچوں کو لیٹری نہیں آئی اور ان کے امی کا انتقال ہو گیا تو اس سے ہی ریلیٹیبل اسی سے بنتا ہے پراداوازی ایکسنٹ میں ہے رامپوری رامپوری ایکسنٹ میں ہے جی میں اریجنری رامپور سے ہوں اچھا جی تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے بچپن میں کوشش بہت کری گئی اردو سے گانے کی میرے نانا جو ہے ڈھائی روپے دیتے تھے ایک شیر یاد کرنے کے تو اسی وقت یاد کیا دس روپے کمائے اس کے بعد بھول گئے تو میں کوئی شیر نہیں بول پاؤں گی بس مجھے ایک آد یاد ہے تو چرخین کا یاد ہے تو اپروپریٹ نہیں رہے گا بولنا تو شیر آپ بول دیجے گا میری طرف سے اچھا جی اچھا ٹھیک ہے تو اپروپریٹ نہیں نہیں بیسے کوئی اپروپریٹ بھی نہیں 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 میری ساز بیٹھئے مجھے گھار جانا ہے صحیح 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 نوید بھائی نے اس سے پہلے ہمارا پتہ کارٹ دیا تھا نہیں یہاں اس طرف میری بھی ساز بیٹھئے ہاں آپ تو بیٹھئے ہوں گی اب تو بیٹھئے ہوں گی میری ساز نہیں بیٹھئے تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں کرن جی آپ نے جیسے انہوں نے فرمایا کبھی آپ نے اردو ستیکھنے کی اردو لکھنے کی پڑھنے کی آپ نے کبھی کوشش کی کبھی سوچا کبھی آپ نے اس طرح مجھے ایسا لگتا ہے کی as an artist because میں اتنا کچھ اپنے آپ کو سمجھنے کی کیونکہ جب آپ ینگ رہتے ہیں اور جیسا میں بتا رہا تھا کی میری فیملی کے ایکسپیکٹیشن تھی کی میں اسی بزنس میں کہیے کہ جاؤں گا پر بس میرے فادر کافی انکاریجنگ تھے کہ جو بھی مجھے کرنا ہے مجھے کرنے دینا چاہیے چاہے وہ میوزک رہے ڈانس رہے یا رائٹنگ رہے میں فائن آرٹس میں بہت اچھا تھا تو میں پینٹنگ وغیرہ سکلپٹنگ یہ سب کرتا تھا پر اس سب کے دوران مجھے ریلائز ہی نہیں ہوا کی میں وہ سب کر اس لئے پا رہا ہوں کیونکہ کچھ بھی کرتے سمیں میرا ایک پارٹنر اگدم سول میٹ کی طرح فرینڈ کی طرح کہلیجے وہ میوزک رہتا تھا اور زیادہ ترکے انسرا ساپ کی کوالیاں مطلب میں نے وہ اتنے لوپ پہ سنی ہے کی شاید مجھے 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 انگلیش کی کوئی ایسے لیسنس نہیں ہوں جو یاد ہوں پر وہ میں موزبانی آپ کہیں گے سٹارٹنگ سے انٹ تک تو میں ہوگا سکتا ہوں صحیح ہے پر وہاں سے بعد میں ریلائز ہوا کی یہ اتنی پیاری زبان ہے کی میں کو بہت ابھی بھی اگر میں for the lack of a better word envy رہتی ہے جو بھی لوگ بہت ہی لہیسے کے ساتھ بہت ہی فلوئنٹلی اردو بول پاتے ہیں اور جیسا کی سار ابھی بتا رہے تھے کہ ابھی میری بھی جنیے بھی ریسنٹلی ہوئی ہے کہ باقی سب ٹھیک ہے بزنس بھی ہم کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں things are going well بہت یہ مجھے اپنے لئے کرنا ہے جی اپنے لئے کرنا ہے کیونکہ اس میں جو اپنا پن ہے وہ اپنا پن ہے وہ اپنا پن ہے وہ اپنا پن ہے وہ اپنا پن ہے it has been such a huge part of my upbringing تو کیوں نہ میں اب اس پوئنٹ پہ آسکوں کی میں اس کو آگے بھی کسی کو ایک طرح سے وسیحت کہلی جے پر I would want to give that back to my generation moving forward کیونکہ میرے father چاہے گزلز کے تھو یہ beautiful language ایک طرح سے پاس آن کری اتنی قیسید ہمارے گھر میں رہتی تھی مللا ہم گاڑی میں بھی جاتے دے نا تو my father used to drive us to multiple states ہم نے بہت road trips کریے ہیں اور پرانے زمانے میں زیادہ کرتے بھی تھے اور we've been around like 23 states in this country from Delhi سب پر ہی آپ سمجھے مہندی حسن ساب کے گانے اور نسرت ساب کے گانے بجتے تھے تو اتنا میں ان کو آج بھی بولتا ہوں کہ آپ کو یہ خبر بھی نہیں تھی کس طرح سے ہماری education ہو رہی تھی اردو میں پر اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی daily life میں سیکھنا ہے اس طرح سے تاکہ کہ میں conversation آگے رکھ پاؤں اور نہ صرف اپنے کام کے through کیونکہ مجھے آتا ہی تو میں اسی کو present کرتا ہوں پر اپنی family میں moving forward کا کام اس کے لیے ماش کیلئے تو کرتا ہی ہے لیکن اپنی کوشش ہونی چاہیے جی بتائیے کیونکہ ایسا ایک journey ہے ہمارے کام کو لے کر مطلب میں بہت کچھ لکھائی کری بھی ہے لکھنے کی کوشش کیونکہ ایسا ہے کہ ایک بہت ہی فیمس فیشن دیزائنر ہے وہ تھوڑا off topic ہوگا یہا پہ mention کرنا پر انہوں نے کہا تا کہ جب تک آپ کسی چیز کو سیکھ نہ پائیں تب تک اس کی کوشش کرتی رہی جی even if it's a failed attempt اور کہ لیجے کہ گھٹیا لکھائی کیوں نہ ہوڑ دوں میں پر اگر آپ نے اس کی کوشش کری ہے اور آپ کئی سالوں تک کرتے آرہے ہیں دیکیٹ بھی آپ کا گزر جائے تو کبھی نہ کبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ اس کو بری لکھائی سے اچھی بنا پائیں اور میرے کو شرم یا کہہ لیجے کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں بہت برا رائٹر بہت بڑا اپنے من میں شاگر دوں ایسا نہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے پڑھایا یا میرے سیملی کی میمبر رہے ہیں پر ان کی ہر وائس ریکارڈنگ آپ کہہ لیجے ان کی پویٹری ان کے گانے ان کی فلموں کی گزلے اگر انہوں کوئی انٹرویو بھی دیا ہے سب دیکھا ایک ایسی کوشش ہے جس کو سرانا چاہیے اور خود بھی اپنانا چاہیے اور نوید بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اردو میں جیسے آپ جنرلی جب بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے عام انسان آرسانی سے بینا اس کو زیادہ پڑھے ایک چیز ہی آگئی ہے کہ ہم مادری زبان والے اردو جانتے تو ہیں but we are not exactly literate in اردو بہت سارے لوگ لکھنا نہیں جانتے بہت سارے لوگ پڑھنا نہیں جانتے لیکن بولنا جانتے ہیں جب آپ عام طور سے بات کرتے ہیں آپ کو ملتا ہے تو excuse me what is that i didn't get this word that word یا آپ کو ایسا کبھی سننے کو ملتا ہے پہلی بات تو میں literatural پڑھا ہوا نہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو سیکھنے کے لیے میں یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں میں کتابوں سے زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کو پڑھوں اور میں نے لوگوں سے ہی سیکھی اردو جتنی بھی سیکھی اور بہت بہت آسانی کر دیتی ہے اردو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ excuse me آپ sorry i didn't hear you what you said یہ کتنا لمبا لفظ ہے کتنا لمبا کہ کسی آدمی نے کچھ کہا اور اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میں سمجھانے کیا اردو میں صرف یہ کرنا آپ کو ہاں کتنا وقت بچ رہا ہے اور ایک چیز جو میں ایکچلی بتا رہا ہوں آپ اردو کے لیے لوگوں کو پڑھیں میں نے صحیح میں ڈلی میں اب ہمارے جس society میں میں ہوں میڈیا میں زیادہ تر لوگ سالی ڈے سنڈے کلپس چلے جاتے ہیں میں اپنی زبان بہتر کرنے کے لیے ڈلی کی دو چار جگہیں ہیں جہاں پہ جاتا ہوں اور ان سے اردو سیکھا ہوں اور میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں آپ شاید ریلیٹ کریں بلی مہاران کی طرف نیا محلہ ایک جگہ ہے یہاں پہ دو میہ بیوی رہتے ہیں بہت بزرگ ہیں اور میں ان کا بہت بڑا فین ہوں کیونکہ ان کی باتیں اور اردو دونوں میہ بیوی ہیں تو آپ اسے بنتی بھی نہیں ہیں تو وہ ناراض سے رہتے ہیں تو میں اکثر وہاں چلے جاتا ہوں کچھ تو کباب بہت اچھے ملتے ہیں وہاں پر تو ایک دن یہ جو بڑے میاں ہیں یہ پتائی کرتے تھے ایک زمانے میں پتہ نہیں کتنے لوگ پتائی جانتے ہیں جو وائٹ واش جو ہوتا ہے اس کو پتائی کرنے والا تو ایک دن یہ چچی جو تھی ان کی اہلیہ ان کا موٹ خراب تھا تو میں نے پوچھا چچی کیا ہوا تو میں بلکل ایسی ہی بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا میں نے کہا کیا ہوا موٹ خراب ہے بولی نویت کیا بتاؤں تیرے چچا نے کچھ ہی نہ کیا پوری زندگی کچھ نہ کیا تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوئی چچا سے وہ بولے کیوں کیا نا ہم نے کتنی پتائی کری ہیں کتنی پتائی کری ہیں میں نے تو وہ بولی ہاں تم نے اتنی پتائی کری ہیں یہ آسمان پہلے پیلا تھا تم نے پوت کے نیلا کر دیا مطلب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑا اگزامپل کوئی دے نہیں سکتا اور یہ اتنا مطلب میں اردو کے کچھ الفاظ ان سے سیکھتا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور واقعی میں لٹریچر اگر بہت اچھی بات ہے جیسے سر نے بتایا کہ انہوں نے کلاسز لگائیں شروع نہیں ہو پائیں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی زبان میں اگر آپ ماہر ہونا چاہیں تو اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے میرے لیے آسان ہے کہ کوئی اگر اردو پہلے سے جانتا ہے تو میں اس کو پڑھ لوں میں لوگوں سے بہت سیکھا ہوں اور خاص طور سے لوگوں کی فطرتوں سے سیکھا ہوں میں آپ کو لگتا ہوگا جب میں کسی سے بات کرتا ہوں تو لوگ غصہ کرتے ہیں جب میں ریڈیو پہ بولتا ہوں پہلے تو پیار محبت کا شو تھا آپ فطرتیں دیکھئے لوگوں کی اور ان کی زبان میں فطرتیں ہیں بولنے کے انداز میں خاص طور سے لکھنو ہمارا دلی یو پی کی بیلٹ یہ جو لکھنو یہ جو ساری بیلٹ ہے یہاں کی لوگ اور ہمارا دماغ ہے کہ ہم ایسا ذہن میں آتا ہے کہ کوئی اگر اردو بولتا ہے تو ضعیف ہوگا پتہ نہیں کیوں یہ بہت عجیب بات ہے کہ کوئی اردو بولتا ہے تو وہ چالیس سے زیادہ کا ہوگا ایک لڑکے کا کال آیا تھا میرے پاس اس نے اتنی اچھے اردو بولی ہم جنرلی لائیو کال لیتے نہیں ہیں تو جیسی میں نے ہلو کہا بولا نوید بھائی میں بہت بڑا فین ہوں آپ کا اور میری گل فرنڈ ہے کلسم اس کا آپ مرغہ بنا دیجئے تو میں نے کہا ایسے بن نہیں سکتا آپ میل کر دیجئے اور پھر ایک پروسز ہے وہ ہوگا بولا آج بنا دیجئے کیونکہ آج ان کا جنرل دن ہے بنا دیجئے میں نے کہا نہیں بن سکتا بولا آپ کو آپ کی ماں کی قسم ہے اب اتنا ایک تو مجھے آواز اچھی لگ رہی تھی میں نے کہا آپ بھی نہیں بن سکتا بولا دیکھ لیجئے قسم دی ہے کبھی بھی ماں مر سکتی ہے اب بجائے غصہ آنے کے مجھے پیار آیا کیوں میں نے کہا اتنا اتنا قریب آ گیا تو میں نے کہا کون ہے بولے قسم ہے میں نے کہا کون ہے بولا بہت زیادہ محبت کرتا ہوں شادی کرنی ہے ان کے ساتھ رہنا ہے بچوں تک کے پلان کر لیے اور آپ پلیز ابھی فون کریے اب جیسی میں فون ملانے والا تھا اب ان کی محبت جاگی میں نے کہا تم بولنا مت ان کو تھوڑا پریشان کریں گے جب تھوڑا سا غصہ کریں گے تو بتا دیں گے تو جیسی کال کرنے والا تھا تو ایک آواز آئی معصوم سی ہے نویت بھائی دل مت توڑ دینا کلسم کا کیونکہ یہ میری جان ہے میری محبت ہے میری زندگی ہے میری عاشقی ہے میں نے کہا نہیں توڑ رہا پھر کال ملائی پھر دیرے سے آئی یاد رکھنا دل مت توڑنا کیونکہ کلسم میری جان ہے زندگی ہے محبت ہے سب کچھ ہے باہ میں نے کہا اس بار تم بولے نا تو میں فون گارٹ دوں گا میں نے ان کی گرل فرینڈ کلسم کو فون ملایا تو ان کا فون سے چف جا رہا تھا میں نے کہا آپ کی گرل فرینڈ کلسم جان کا فون سے چف ہے بلا ہو 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 ایک گرل فرینڈ اور ہے انہم اس کو ملا کے دیکھئے ہیں اور یہ جو انہوں نے میں نے کہا تم تو یار تم کمالو بلا ایسی یہ ہے آپ بس زبان کا کام کرو ہم محبت کا کام کر رہے ہیں کیا بات کیا بات تو یہ سب کیونکہ میں بہت اتمنان مجھے یوں تھا کہ شروعات اس نے اردو سے کری اور اردو میں جب آپ بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تکلف نہیں ہے میں انگریز ہی نہیں بول سکتا لیکن میں کوئی دوسری لینگجو میں بھی بات کروں تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا بند گیا ہوں تو بہت خوبصورتی تو ہے ہی آسان ہی بہت لگتی ہے زبان صحیح صحیح thank you so much for sharing بڑا اچھا واقعہ سنایا آپ نے کہ وہ ان کے ساتھ بھی تھے اور ان کے ساتھ بھی تھے تو داک کا ایک شیر مجھے یاد آیا کہ تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور صحیح تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح تو وکاس جی سر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی زبان جسے انڈیا میں جنرلی میں نے بھی اتفاق سے ایک انگلیش میڈیم سکول میں پڑھا اور بعد میں اپنی زبان کی طرف آیا جب لوگوں سے ملا اور پھر اپنے اس پر ایک فخر ہوا کہ نہیں یہ میری زبان ہے مجھے بولنا چاہیے یہ بات اردو کے لیے بھی اتنی صادقاتی ہے جتنی ہندی کے لیے ہے جو لوگ جنرلی آج کل انگلیش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنی زبان کی طرف کیسے آئیں میرا بیٹا باروی کلاس میں ہے اور ابھی لندن میں پڑھتا ہے اور انگلیش میں پڑھتا ہے جب وہ ساتوی اٹھوی کلاس میں ہے تو اس کو سکول میں آپشن ملا کہ کونسی لینگویج پڑھے تو انگلیش میڈیم تھا اور اس نے فرنچ لینگویج چوز کر لی جب مجھے پتا لگا تو میں نے اس سے ایک آگی بھائی کچھ تو پیرنٹس ابھی جان رکھو انگلیش سیکھ رہے ہو ٹھیک ہے ساتھ میں اپنی بھاشا بھی سیکھو تو فرنچ چھوڑ کے اس کو ہندی میں دلوائی اس کے سکول میں شاید وہ اکیلا بچہ ہندی والا تھا باکہ سب فرنچ اور کون کونسی بھاشایں پڑھ رہے تھے دھیرے دھیرے تو اس کو ہندی میں مزہ آنے لگا اور بہت مزے کی بات ہے کہ آج کل وہ ٹوٹی فوٹی شائری بھی کرنے لگ گیا ہے اب باروی کلاس کا انگلیش میڈیم کا لندن میں پڑھنے والا بچہ جب شائری کرتا ہے تو ٹوٹی فوٹی کرتا ہے لیکن ٹھیک ٹھیک کر لیتا ہے اور ابھی اپنی شائری کم کرتا ہے ادھر در کے شیر سن کے سنانے کا اس کو ایک شوق لگا ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک بھاشا ہوتی ہے اپما کی روح کی بھاشا ایک ہوتی ہے دماغ کی بھاشا اس کو ہم اگر تکنی کی بھاشا میں کہیں تو کاغنیٹیو لینگویج کے طور پہ آپ کوئی بھی بھاشا پڑھیں انگریزی پڑھے بھینا کام نہیں چلے گا یہ بار سب کو کہتا ہوں آپ کو گلوبل دنیا میں انگریزی پڑھے بھینا کام نہیں چلے گا صحیح بات ہے سیکھنا ہی چاہیے پر بہتر ہے کہ اس بھاشا کو دماغ میں رکھئے دل میں مطلعی دل میں روح میں آتما میں اپنی بھاشا ماتر بھاشا یا مادر بھاشا جو ہے اس کو رکھئے اور اس لیے ہمارا ایک اصول ہے میں ہریانہ سے رہا میری جو بھاشا ہندی ہے تھوڑی پنجابی ہے ہریانوی ہے اردو میں شوق سے سیکھتا ہوں میری پتنی بیہار سے ہیں ان کی بھاشا میتھلی ہے ہمارا بیٹا انگریزی میں ہندی میں میتھلی میں بھی ٹھیک ٹھیک ہلکہ ہلکہ اردو میں بھی ٹھیک ٹھیک کام چلاتا ہے اور اچھی بات ہے کہ وہ ہندی بول کے زیادہ اچھا محسوس کرتا ہے انگریزی کی طرف نام ہے حالانکہ اس کی انگریزی کافی اچھی ہے اور میں نے ایک بڑے اچھی بات دیکھی اس بیچے میں اس کے سکول گیا پہلے وہ نویڈا میں ایک سکول میں تھا انگریزی کے اچھے سکول میں تھا مجھے بڑی چنتہ تھے کہ یہ بچے اپنی بھاشا نہ بھول جائیں اور مجھے بھاشا کو لیکن بڑی چنتہ رہتی ہے ایک بھاشا کو بنانے میں ساماج کو ہزاروں سال لگتے ہیں بھولانے میں پچاس سو سال لگتے ہیں اور ایک بھاشا ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ہزاروں سال کی محنت جو لاکھوں کرڑوں لوگوں نے کی تھی وہ سب ختم ہو گئی تو مجھے چنتہ تھی کہ میرے بیٹے کے سکول میں سارے بچے انگریز نہ ہو کیونکہ ٹیچرز وہاں سارے انگریز تھے تو میں وہاں گزر رہا تھا مجھے بڑا سکون ملا جب میں نے دیکھا کہ بچے آپس میں جھگڑا اور گالی گلوش ہندی میں کر رہے ہیں مجھے بڑا سکون ملا صحیح اور میرا بیٹا بہت کمفرٹیبل ہے میں جانتا ہوں وہ کونکونسی گالیے دینا جانتا ہے اور میں اس سے یہی کہتا ہوں بیٹا گالی ہندی میں دینا باقی انگریزی میں ٹھیک ہے صحیح صحیح تو میرے دو اس معاملے میں ایک حیالات ہیں پہلا یہ ہے کہ اپنی بھاشا کو ہندی ہو اردو ہو ریکھتا ہو وہ کسی کے چاہنے سے ختم ہونے والی ہے نہیں اتنا آسان نہیں ہوتا بھاشا ختم کرنا بھاشا ایک لمبی عمر ہوتی ہے اور دل میں ہو تو اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا جعوید صاحب نے ایک شیر کو اس دن پہلے کے یہ پڑھا تھا پھر میں نے بھی کہیں وہ شیر سنایا ایک جگہ اردو کے بارے میں ہے کہ اردو کیا ختم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو وہ شیر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ میں یہ کہوں گا سامنے بھاشا میں کہ ہم لوگ چاہے وہ سنسکت والی ہندی بولنے والے لوگ ہوں چاہے اردو والی ہندی بولنے والے لوگ ہوں اردو والا آدمی سنسکت کی پرمپرا کے شبدوں کے بینا دو سنٹنس بولنے سکتا سنسکت والے ہندی بولنے والا اردو کے لفظوں کے بینا دو سنٹنس بولنے سکتا آپ کتنا ہی کہتے رہیے کہ ہندی یہ الگ اردو والا اب دو سنٹنس بولنے سکتے ایک دوسرے کے بینا صحیح اور اس لیے جب وہ شیر کہتا ہے اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے اگر کوئی سوچتا ہے اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے یہ بات بھی کمبخت نے اردو میں کہی ہے مزاک دیئے نا بھائی آپ کسی بھاشا کو کیسے ختم کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھاشا زندہ رہتی ہی ہمیشہ آج کی دنیا میں جتنی بھاشائیں ہیں ان میں سے 80% بھاشائیں وہ ہیں جن کو بولنے والوں کی آبادی دس ہزار سے کم بچی ہیں کچھ بھاشاؤں کو بولنے والوں کی آباد یہ دس سے کم بچی ہے اگر ہم جھان نہیں دیں گے تو ہماری بھاشائیں ختم ہو جائیں گی اور اس لیے مجھے ایک راشد صاحب کا شیر اردو کو لے کے بڑا چنتہ پیدا کرتا ہے اور میری ہر چنتہ جو اردو کو لے کے وہ ہندی کو لے کے بھی میری ماں تے بھاشا ہندی ہے اور میں ہندی اردو میں بھید نہیں کرتا میں دونوں کو بہن سمجھتا ہوں اور ماں اور موسی میں کہے کا بھید موسی تو زیادہ پیار کرتے ہیں اس میں ایسی کونسی دکت ہے ماں تو پھر بھی لگاتی ہے دو چار موسی تو لگاتے بھی لیے موسی کا تو الگی مزہ ہے کبیر دارس نے ایسے ہی نہیں کہا کبیر یہ گر پریم کا کھالا کا گھر نہ ہی کہ موسی کا گھر سوڑنا ہے پیار ہے اس میں سر کٹانا پڑتا ہے موسی کہنے کا مطلب ہے کہ محبت جہاں زیادہ ملتی ہے تو راشد صاحب نے بڑی گہری بات کہی جو آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے نئی جنریشن بیٹھی ہے میرا آپ سب سے نویدن ہے اپنے بچے سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں خوب انگریجی سیکھو خوب انگریجی میں کام کرو لیکن اپنی بھاشا بھولنا مت اگر اپنی بھاشا چھوڑ دی تو اگلی پیڑھی کو وہ دنیا دے نہیں پاؤ گے جو پچھلی پیڑھی نے آپ کو دیتی کیا بات اور اچھی بات اور راشد صاحب نے کہا میری اللہ سے بس اتنی دعا ہے راشد میری اللہ سے بس اتنی دعا ہے راشد کی میں اردو میں وسیعت لکھوں بیٹا پڑھ لے ایسا نہ ہو کہ بیٹا وسیعت پڑھنا پائے کیونکہ اردو میں لکھی ہوئی ہے صحیح اور اردو کی سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات ہے سمپلی سیٹی اتنی آسانی سے بات کہہ رہا میں کیونکہ ہندی لٹریچر بھی پڑھتا بڑھاتا ہوں ہندی کے اپنا مزہ ہے اردو کا اپنا مزہ ہے اور اردو کا جو اصلی مزہ ہے وہ سمپلی سیٹی میں اور دنیا میں سب سے مشکل کام ہے سمپل چیز کو سمپل طریقے سے کہہ دینا سچ بات چیزوں کو مشکل بنانا بہت آسان ہے مشکل چیزوں کو آسان کرنا بہت مشکل ہے اور اردو کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ آسان کرنا ہے میرے ایک بدیارتھی نے ایک شیر مجھے دو کن سال پہلے سنایا تب سے میں مرید ہو گیا اس شیر کا اور میں اکثر اس کا یوز کرتا ہوں سمپلی سیٹی کے لئے کتنی سمپل بات ہے کتنی گہرائی سے اور آسانی سے کہہ دی ہے جب جب آپ کا کسی سے ایموشنل ڈسکنیکٹ ہو منو اجیان کے لوگ سائیکولوجی کے لوگ بڑی گہری باتیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے یہ فیر سائیکو سے اس پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے اردو کا شیر بڑی آسان بھاشا میں سمجھا دے گا اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا گم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا گم ہے تو پھر کس بات کا گم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے کتنا سمپل ہے اس سے زیادہ سمپل طریقے سے ایموشنل بولنڈنگ کو کہاں کوئی کتاب سمجھا سکتی ہے صحیح بات شیری سکھاتی ہے اردو سکھاتی ہے شکریہ 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 رانڈو اپلاوز پلیز نوید بھائی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا میرے خیال میں آپ کو جانا بھی ہے جی 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 تو آخری حرف آخر آپ کی طرف سے کہ آپ میں شہزمہ آپ کی طرف آ رہا ہوں بس نوید بھائی سے آخری بات کر کے کہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ جو بات سر نے بھی کہی اسی کی کنٹنیویشن میں اگر آپ کچھ بات جوڑنا چاہیں کہ لوگ اپنی زبان کو پیفرنس کس طرح دے سکتے ہیں اور اچھی بات ہے انگلیش جو بات سر نے بھی کہی کہ دماغ میں رکھی ہے دل میں مت رکھی اسے دل میں اپنی زبان میں بات کیجئے تو ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بہت اچھا کہا ہے آپ نے کہ اپنی زبان کو آپ اپنی زبان رکھیں اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ آپ رہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اردو بھی اچھی بول لیتے ہیں ہندی بھی اچھی بول لیتے ہیں انگریزی بھی اچھی بول لیتے ہیں لیکن وہ وہ نہیں رہتے جو وہ ہیں اور جب آپ وہ نہیں ہیں جو آپ بن رہے ہیں تو آپ پھگ جائیں گے اور آپ کسی بھی کسی بھی میں پروفیشن کی بات کر رہا ہوں کسی بھی آپ چاہے انجینئر ہوں ڈاکٹر ہوں پلیز اس بات کی کوشش کریں کہ زبان کے ساتھ ساتھ ایک تو زبان کمفیڈبل کر دیتی ہے انسان کو یہ تو سب ہی بتا رہے ہیں دوسرا آپ کی پرسنیلیٹی وہ یہ والی بات کہ کچھ لڑکیاں لڑکے میں اکثر کہیں ایسی جگہ جو اچھے علاقے ہیں جی کے جائیں تو وہ بھائیا کو نہ جانے بھائیا کیوں کہہ دیتی ہیں اور ان کو خود کو معلوم ہے کہ تکلیف بھی ہے اور اترانہ بھی ہے اور کمفیڈبل بھی نہیں ہو رہے بھائیا کتنے کا دیا ہے زبان وہی بول رہی ہیں خیر میں آپ کو کیا پیغام یا پھر کیا میسج دوں میں اس لائق تو نہیں ہوں یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود محنت کریں میں محنت کا اس لیے اگزامپل دیتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں شارف خان کی ایک فلم ہے اوم شانتی اوم کہ کسی چیز کو اگر شدت سے چاہو تو پوری قائنات تو مجھ سے جھٹانے کی سادش میں لگ جاتی ہے بلکل میں مانتا ہی نہیں ہے کیونکہ میں اپنا بنا لیتا ہوں کہ کسی چیز کو اگر شدت سے چاہو تو پیٹا صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہو رہا قائنات ایسی نہیں بیٹی وی کے چالے 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 کرنے سے ہوگا اس لیے کرتے رہیے اور آپ آپ رہیے بھی یورسیلف جیسے آپ ہیں اور اس بات کا یقین رکھئے کہ آپ سب سے اچھے ہیں تو آپ آپ ہی رہیں گے آپ عدل نہ نہیں چاہیں گے اپنی زبان کو بھی اور اپنی شخصیت کو بھی کیا بات شکریہ کیا بات ہے سر نے بھی آ کے یہ کہا کہ ایک چیز سر کو پسند ہے دیکھیں زبان کا تعلق جو ہے میری اصل جو زبان ہے وہ شاید آپ کو اب تک نہیں معلوم میری اصل زبان نردو بھی نہیں ہے میری اصل زبان وہ ہے جو میرے گاؤں کی ہے جو اب تک میں یہاں چھپا رہا تھا تو وہ جو آر جے والی چیز ہے ایک ہمیں شو ملا تھا اور اس میں مجھے مووی ریویو کرنا ہوتا تھا کہ آپ مووی دیکھئے اور ریویو کریے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جب تو مجھ سے اردو بھی نہیں آتی تھی میں آپ جیسے ان سے اسی گاؤں اب جب میں نے یہ ذمہ داری لے لی تو اس پر سونے پر سوہا گا یہ ہوا کہ انگریزی انگریزی کا ماملہ یہ ہے ہمارے ہیں کہ جب میں نے انگریزی شروع کری تھی چھٹی چھٹی کلاس میں تو ہمارے جب استاد پڑھانے آئے تھے تو کسی ٹیچر نے ان سے سوال کیا تھا کہ سر ان کا کیا مطلب ہوتا ہے تو وہ چلائے تھے ہم پہ ناما قول ان کا مطلب نہیں پتا کن گدھوں کو پڑھا رہا ہوں میں اب یہ ان کا مطلب ہوتا ہے اندر تو ایک بڑا ماسوم سا سوال کسی نے پوچھا کہ سر یہ والا ان نہیں آئی ڈبل این یہ والا تو بولے اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا اور اندر تو جب پڑھانے والے ایسے ہوں تو ہم پڑھنے والے کیسے ہوں بارحال اب زمان تھی نہیں کوئی بھی اور ڈبلی آ گیا تو جب مجھے یہ مووی ریویو کا یہ دیئے گئی ذمہ داری کہ آپ دیکھیں تو پہلی فلم جب مجھے مرچی نے دکھائی تو وہ تھی ٹائٹائنک اور ٹائٹائنک دیکھ کے مجھے ریڈیو پہ ریویو کرنا تھا اب میرے ہاتھ پیر پھول رہے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیونکہ انگریزی میں تھی نہ تو اردو میں تھی نہ میری گاؤں کی زمان میں تھی اب میں پوری مووی دیکھے آیا اب مجھ سے کہا گیا کہ تم لائیو جاؤ اور مووی کے بارے میں بتاؤ آپ یقین کریے گا کہ لائیو شو میں میں کپ کپ آ رہا تھا میرے شبرنگ ہو رہی تھے میں ایسے جانے کہ شاید پانچ منٹ رہ گئے ہوں گے اور گھبراہٹ گھبراہٹ اچانک سے میرے کسی رشتدار کا فون آیا گاؤں سے اور بلا کہ کیوں گھبراہ رہا ہے میں نے کہا یار ایسے ایسے مووی دیکھئے اور گاؤں کی زبان تو ہے نہیں جو میں سمجھ گیا تو بلا آج اللہ مالک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا گاؤں کی زبان میں بتاتے میں نے وہ چیز ویسے ہی بتائی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے بتائی جو چیز میں گاؤں میں دیکھتا تھا سب میں نے ٹائٹینک میں ڈال دی اور وہ کچھ ایسی تھی بہت ڈھیٹ بولی ہے لینگویج ہے ہمارے گاؤں کی یوں لکڑ کا جہاج بنایا اور ڈلائیوار صاحب نے بہت بڑا اب ڈلائیوار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی ڈوبنے کنوے میں نے کہا تمہارے کونفیڈنس کے چکر میں ہزاروں مر گئے پہلے ٹیسٹ ڈرائیو لے لیتے ہیں آقا اب جہاج جا رہا جہاج کے آگے سب سے آگے ہمارے لانڈر کھڑا ہو گیا اور وہا کے پیچھے چھپریہ چھپریہ کہہ رہی چھپریہ کہہ رہی جہاج کے سب سے آگے آگے ہاتھ چورا لے جیک کہہ رہا میں نہ چورا رہا میرے بگل کے بال بٹھ رہے ہیں بھی سب دیکھ لیں گے اب جتنی چیزیں میں اپنے گاؤں میں دیکھتا تھا سب ٹائٹینک میں ڈالنے لگا جیک بولو سارے چلے گا اب تو ساتھ پینٹالیس والا بھی ٹائٹینک نہ آگا کیسے کریں یہاں تو پھٹ پھٹ سیوہ بھی نہ آتی ہیں کہہ رہے کیا کریں کیا کریں کیا کریں کل چلے ایک کھیل کھیلیں بولا کیا کھیلیں کیوں کہ وہ کھیل لیں کیونکہ ہمارے گاؤں میں کھیل بھی یہی ہوتا تھا ایسے اونگلی رکھئے اور گوڑو چپک چپک کمکھی بینک بینک اب جہاں چل لو اچھا پریہ کہہ رہی ہے جیک مجھے چھوڑ کے مجھے تو اس سے بہت پیار کروں جیک بولا تو اتنا پیار کر رہے تو تھوڑے دیر تو آجا پانی میں یا میں ہی ٹھوٹر رہا ہوں نیچے تو یہ میری زبان ہے اور ہر طرح کی زبان ملا کے جیسے آپ نے بتایا کہ ہم کسی بھی طرح کی زبان میں ماہر نہیں ہیں لیکن سب زبانوں کو ملا جلا کے ایک اچھی زبان منانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ سب میرے لیے سب سے خوبصورت سب سے بہتر اور سب سے پیاری زبان اردو ہے کیونکہ میں اس میں بالکل اتمنانوں کے بولتا ہوں تالیہاں بھئی تالیہاں بہت بہت شکریہ تھانکیو بہت شکریہ اور آپ برا نہ مانے تو میری فلائٹ ہے میں تھوڑا سا اجازت شاہوں گا اور بہت اچھا لگا آپ سب سے مل کے پلیز ایسے ہی رہیے گا جیسے آپ ہیں اور آپ کو بدلیں کی ضرورت نہیں ہے آپ سب سے اچھے ہیں اور سر سے مل کے آج بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات ہوئی اور باجیز تو ماشاءاللہ اچھا رہی ہیں تھانکیو سو بہت بہت شکریہ شکریہ ہماری بات ہوئی تھی نبید بھائی سے اور آپ ہم بات کریں گے بیک تو دو سسٹرز شازمہ اور اب اپنا بھی نام مجھے بتائیے آپ ہی کے پاس چلتے ہیں سوہ اور شازمہ تھی سوہ آپ is it on اردو کی بات چل رہی تھی تو اردو سے آپ کا رشتہ آپ اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے تو ہم بیسکلی جو کومیڈی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ اردو میں ہو اس میں تھوڑا سا ہمارے ہوم ٹام کا ڈائلیکٹ ہوتا ہے بہت بہت اپسیشن ہو گیا ہے تھوڑا انگلیش سے تو ہمارے بچے ہیں ایک سوا سال کے تو ہمیں گھر میں سب اردو میں بات کرتے ہیں مگر ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہیں جا کے تو ہم اپنے بچوں سے انگلیش میں ہی بات کرتے ہیں سہی مگر بچے تو وہی سیکھتے ہیں تو ابھی ہم کسی اچھے بڑے ہوتیل میں میں کھانا کھانے گئے تاج میں تو وہاں وہ بیٹی کو دیکھ کے کہنے لگی ہو سو کیوٹ تو میں نے کہا بیٹے با بائے کر دو کہہ رہی تا تا تو میں نے کہا دوسری بیٹے سے کہا عرشو آپ بیٹے بائے کر دو تو میری بیٹی کہہ رہی عرشو سورا تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی تو ہم نے کیا کیا ہم نے بیٹی کو ایک ورڈ سکا دیا یا ایکسنٹ میں اب ان سے کچھ بھی پوچھو کسی کے سامنے تو وہ کہتی ہے یا are you having a good time یا انہیں پتا کچھ نہیں ہے اور انگلیش بولو سن کا سر گھوم جاتا ہے کہ یہ میرے ماں باب مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے کوڈ ورڈ ہے ہم نے اپنے بچے کو سکھا دیا ہے مگر اپنی کومیڈی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اردو میں ہی بات کریں تو کئی سارے لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں خیریت مطلب انہیں لگتا ہے وہ جو رنبیر کپور کی مووی کا ڈائلوگ ہے جس میں وہ کہتی ہے جس میں وہ کہتی ہے وہی والی ان کی feeling آجاتی ہے کہ خیریت مطلب کیسے بولا اور جو لوگ نہیں بہت صاف بول پاتے ہیں جیسے کہتے ہیں خدا کا خوف کرو تو کانوں سے خون آجاتا ہے اور ہم نے اس پہ ایک ریل بھی منائی ہے جس میں کوئی ایسے بات کر رہا ہے کانوں سے خون آرہا ہے تو بس یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جب بھی اپنی ویڈیوز مناتے ہیں اس میں میکزمم جو تچ رہتا ہے وہ اردو لینگویج کا رہتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ پرنانسیشن بہت صاف ہو یہ جتنے کلج اراؤن بگ راون اپلاوز فرسوہ اور فرشازما اور کلچر کریٹرز جو ہمارے ہیں چاہے وہ دباجیز ہوں چاہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں انزب دیری کو دیکھا ہے پرانی دلی والے اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پرنانسیشن کو اور اپنی زبان پر فقر کرتے ہوئے صحیح زبان بولتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کو بہت سراج آ رہا ہے بہت بڑی بات ہے بہت اچھا کام مجھے بھی اسی لیے پسند کرتے ہیں اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے کرن جی کچھ آپ کے ذہن میں آخر میں کوئی باتیں آ رہی ہوں مجھے ناویت سر کی بات بھی سن کر یہی لگ رہا تھا کہ میرے ایک بہت سٹرانگ بلیف ہے کہ جس جگہ سے میں آتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے کچھ کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کی خوڑ میں کچھ ایسا کھو جاتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا ہے کہ اس پہ حق سپکہ ہے ہم نے تالہ لگا دیا ہے کلچر پر کہ ٹھیکے دار بن گئے سب الگ الگ کہ نہیں آپ ایسے نہیں ایسے ہی اس کو پریزنٹ کریں گے آپ اپنے ایسی ہمت یوں کریں اس کے بارے میں ایسے بات کرنے کی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کلچر کو گروہ کرنے کے لیے ہمیں ایک allowance دینی چاہیے ینگ جنریشن کو کیوں اپنی طرح سے اس کو interpret کر پائیں کیونکہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں میں born and brought up ڈیلی کا ہوں میری مدر بھوپال کی ہے تو ان کی تھوڑی بھوپالی سندھی لینگویج الگ ہی ہے اور میرے فادر کی الگ ہی ہے اور میری جو دادی تھیں وہ پوری طرح ان کی سندھی میں بہت ہی زیادہ پاکستانی لاہوری ایک ٹچ تھا تو the blend of the cultures جس طرح سے آپ ڈیلی کے سکول میں پڑھتے ہیں وہ ایک دم الگ پر جو بھی مجھے بننے کا من تھا میرے کو من کیا کہ میں تھوڑا سا ہندی کلچر کو پک اپ کروں کبھی میں بہت ہی زیادہ آپ سمجھے گنگا جمنی کویتائے پڑھ رہا ہوتا ہوں اور کبھی میرا من کرتا ہے تو نسرت صاحب کی کوالیاں بھی پڑھ رہا ہوں تو اس پہ میرے کو روک نہیں لگائے گئی کہ آپ ان کو blend کر کے اپنے من سے کچھ imagine کیوں کر رہے ہیں آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ان کو blend کر کے اپنے من سے ایک کویتا imagine کر رہے ہیں میری مرضی میں ایک بائی پروڈکٹ آف دو کمبینیشن انڈیا میرے لیے یہ سب کچھ ہے میں اگر دلی میں ہوں تو میرے پاس کتب منار بھی ہے اور میرے پاس ہنمان ٹیمپل بھی ہے اور مجھے وہ دونوں ہی پسند ہے اور اس میں کون مجھے روک سکتا ہے کہ اگر میں دونوں کلچرز کا ایک کمبینیشن اور بلینڈ ہوں اور آپ وشواس نہیں گریں گے بہت زیادہ در لوگ یہ جانتے نہیں کہ جو سندھی کلچر بھی ہے چاہے وہ بارن سندھ میں ہوا تھا which was a part of a larger ہندوستان before the partition but it is not a religion it is a culture where the people who were left behind in پاکستان they chose to be سندھی مسلم and some who traveled across different countries chose to become سندھی ہندو تو میں جب اپنی مادر کے ساتھ جاتا تھا بچپن میں temples وغیرہ ہمارے سندھی temples میں کوالیاں گائی جاری ہوتی ہیں اور میں نے نسرت صاحب کی کوالیاں سنی ہے جہاں پہ وہ Krishna اور رادہ کے بھجن بھی گا رہے ہیں تو وہ جو beauty ہے میرا بس یہی ماننا ہے کہ especially اردو کے ساتھ ہمیں وہ ایک allowance دینی چاہیے کہ چاہے ٹوٹی بھوٹی چاہے غلط ہی سہی چاہے مکسٹ ہی سہی پر learn کرنے کی اس کو سیکھنے کی ایک allowance اور ایک freedom دی جائے جہاں ہم اگر پہلے سے ہی اس پہ ایک I guess media لگا دیں گے تو جو new generation ہے اس میں وہ ڈر اور گھبرات زیادہ ڈھونٹی ہے کہ یہ تو تھوڑی پڑے لے کے لوگوں کے لئے یا تو بہت زیادہ اس میں ماہر ہے صرف کرنزام نے آخری ورڈز وکاس جی آپ سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اردو سماس کے لوگ ابھی تک اردو صرف شیروشائری کی بھاشا ہے اب سمیں آگے ہے کہ اس کو سائنس کی بزنس کی ہر چیز کی بھاشا بنائیں کیونکہ بھاشا کیول شیروشائری سے بہت دور تک چلنی پاتی ہے اور اچھی بات کہی ہر علاقے میں اس کا دخل ہو تو اس کی زندگی دور تک رہتی ہے شکریہ شلی شیروشائری 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 اور سنا دیجئے بھیکاس جی شائری کو پہلے لوگ مانتے تھے صرف عشق اور معشوقوں کا مسئلہ ہے تو کئی لوگ سے پوچھتے تھے کہ شائری کیا ہے تو ایک زفر گورکپوری نام کے شائر ہیں انہوں نے اسی پر ایک گزل لکھی اور وہ کہتے ہیں ملے کسی سے نظر تو سمجھو گزل ہوئی رہے نہ اپنی خبر تو سمجھو گزل ہوئی ملے کسی سے نظر تو سمجھو گزل ہوئی رہے نہ اپنی خبر تو سمجھو گزل ہوئی اداس بستر کی سلوٹیں جب تمہیں چوبیں نہ سو سکو رات بھر تو سمجھو گزل ہوئی میں میں چاہتا ہوں کہ گزل اس سے باہر نکلے کیول بستر کے سلوٹوں اور ماشوک کے چہرے تک سیمید نہ رہے اور اس معاملے میں کئی نئے شاعروں نے میرے پریے شاعر ساہر ردھیانوی ہیں اور ساہر نے کیسے شاعری کی دنیا کو چینج کیا اگر آپ ایک شعر سے دیکھیں تاج محل ہم سب کو پسند ہے شاکیل بدائیون نے ایک شعر لکھا تاج محل پہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہسی تاج محل ساری دنیا کو محبت کے نشانی دی ہے یہ وہی تیور ہے عشق ماشوک والا ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہسی تاج محل ساری دنیا کو محبت کے نشانی دی ہے اور جب ساہر نے دیکھا ساہر کی بھاشاہ الگ ہے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم گریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاک تو شاعری صرف عاشق ماشوک تک کیوں رہے عام آدمی کے پاس بھی تو جائے اور ایک بہت اچھے شاعر ادم گانڈوی نے اس پر ایک بڑی سندر بات کہی کہ شاعری کو باہر نکالو ان سب چیزوں سے دھوک کی دنیا کی طرف لے کے چلو اور گاؤں کا آدمی بھوکا آدمی جب شاعری اس کو دیکھنا شروع کرے گی تب اس کا دنیا سے لنک بہتر بنے گا اور میرا کہنے اس سے زیادہ اردو کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈروئنگ روم سے باہر نکلے کچن تک جائے چھت تک جائے بازار تک جائے آفس تک جائے اور رغویر صحیح ایک قویہ ہندی میں ان کی بھاشا میں کہوں ہم تو سارا کا سارا لیں گے جیون کم سے کم والی بات نہ ہم سے کہیے ہم تو اردو میں ہر بات کہیں گے صرف شاعری کیوں کریں گے شکریہ کیا بات بہت اچھے خیالات بہت اچھے تاثرات شازمہ حرف آخر آپ سے تو ہمارے پاپا ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے روٹس کبھی نہیں بھولنا چاہیے تو شروع میں ہم لوگ کو لگتا تھا کہ ہم تو ہر وقت ہردو میں بات کرتے ہیں اور یہاں تو سب انگریزی میں بات کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو بھی سیل کر دیا این اوے اپنے گمار بند کو بھی سیل کر دیا تو اس لیے جو لوگ اپنے روٹس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے کم ہیں تو سوہا آپ سے آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی خوزین میں آپ کے اوہ آخر کوئی پیغام ہو اس کے علاوہ جو آپ نے بھی بھییا اگر ہماری جو جن زی جنریشن ہے اگر وہ اردو سے کنیکٹڈ رہنا چاہتی ہے تو یوٹیوب پہ بہت ہی اچھا چینل ہے دب آجیز کر کے اسے سبسکرائب کر لینا ویڈیوز کو دیکھ لینا اور انجوئے کرنا بھوات دیل کھول کے انجوئے کرنا واہ 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 کیا بات ہے تو یہ تھی ہمارے پینل میں سارے لوگ نوید بھائی چلے گئے ہیں کرن صاحب تھے ہمارے ساتھ ویکاس جی اور دبا جیز شازمائن سوہ this is عمر خان عمر ازر خان عردودان signing off اور یہاں پہ ہمارا آج کا پینل اس وقت ہی ختم ہوتا ہے تو تھوڑا سا انتظار کیجئے I'll get back to you thank you so much thank you for being an amazing audience